بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آر یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں خوش وعباد رکھیں آمین آمین یا میں آپ کو ٹائم دکھا رہی تھی ٹائم ہو رہا تھا ساڑھے چار ہو رہے تھے اور میں بس ابھی سو کے اٹھی تھی لیکن کہ مجھے اس ٹائم کرنی ہوتی ہے پانچ اور چار کے درمیان ویڈیو اپلوڈ تو باقی چوڑا بھائی یہاں پہ سوفے پہ پڑھتے پڑھتے ہی سو کے اتنا پڑھا کو بچہ ہے تو اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی میں اندر باہر جا رہی تھی کہ کیا کروں آخر بہت زیادہ بوریر تو ہو رہی تھی اس ٹائم گریمیوں میں ویسی دن میں خاموشی خاموشی ہوتی ہے اور یہ ٹائپورٹ میں دیکھ رہی تھی میں نے ادھر ہی ویڈیو اپلوڈ کی نہیں ساری ویڈیو شوٹ کی تھی اور ادھر ہی چھوڑ دیا تھا اور یہ ابھی تک تارے رو میں پڑھی بھی ہیں وہ جو بجلے کا سمان تھا کیونکہ ابھی کام ہونا ہے اوپر تو اس لیدھر ہی رکھتی تھی بھائیوں نے تو بھائی جا رہے تھے باہر واق کرنے کے لیے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ابھی ساتھ میں چلی جاتے ان کے جب میں نے کہا میں جاتی ہوں تو چھوٹے بہن بھائیوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی جاتے گر آپ ہی جا رہی ہے تو بس پھر میں نے کہا مائنڈ فریش ہو جائے گا اور میری بھی تھوڑی سی ویڈیو بھی شوٹ ہو چاہے کیا اور آپ لوگوں کو بھی ہاں جی آپ لوگوں نے اثر کی ازان تو سن لی ہوگی کتنی پیاری لگتی ہے ہر طرف خاموشی خاموشی اور کانوں میں ازانوں کی آواز آ رہی ہوں بہت ساری یادوں کے درد کھل جاتے ہیں بچپن بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں انسان کو انسان بس کھو جاتے ہیں اور اثر کی ازانیں ہو رہی ہوتی تھی اور ہم مو لٹکائے اور ابو ہمیں ٹوشن چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے ہمارا دل نہیں کرتا تھا پھر پھر بھی زفرستی ابو اور امی کے در سے ہم جاتے تھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کیا کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور بس ہم پھر پارک پہنچ سکے تھے اور یہ فیملی پارک تھا بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھے اور بہت مزاہ رہا تھا نیچرل بیوٹی فلاورز بہت پیارے تھے تو میں نے سوچا کیپچر کر لوں ہر چیز کو تاکہ اب لوگ بھی تھوڑا بہت انجائے کر سکیں اور بس پھر ہم یہاں پہ گپ شپ بھی کر رہے تھے اور انجائے بھی کر رہے تھے اور اس ٹائم بہت اچھا لگتا ہے پارک میں کافی فریش فریش فیٹنگز آتی ہیں اور یہاں پہ گلاب کے پھول بھی لگے ہوئے تھے بہت بیائے لگ رہے تھے ہر طرف پھولی پھول گھرین ٹری تھی اور کافی اچھا فیل ہو رہا تھا یہ کیپس کل کے پاس ہے یہ پارک فیملی پارک اور یہ چھوٹی سسٹر نے نا فلاور توڑا تو اس کو میں منہ بھی کر دیتی کہ آپ ہی نہیں توڑنا آپ نے نا غلط بات ہوتی ہے پہ پھر توڑ کر ہی اس نے دھم لی ہے تو بس ہم یہاں پہ گھوم پھر رہے تھے اور مائنڈ بھی کافی فریش ہو گیا اور کافی فیملی آئی ہوتی ہیں آپ پہ واک کرنے کے لیے اور اکثر شام کی ٹائم ہی آتی ہیں تو بس پھر آپ لوگ بھی تھوڑا بہت انجوائے کریں ہمارے ساتھ اور آپ لوگ سنائے کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کے زندگانی اور یہ دیکھیں یہ گلاب کے پھول اتنے کچھ پیاری لگ رہے تھے اتنے دن کی مزے کی خوش پو تھی بہت دل کر رہا تھا میں سائے توڑ لوں بٹ گلت بات ہوتی ہے ان میں بھی جان ہوتی ہے تو پھولوں کو نہیں توڑنا چاہیے گرمیوں کی شام میں کتنی پیاری ہوتے تھے تھنڈی تھنڈی ہواں چل رہی ہوتی ہے اور پارک میں گھومنا مجھے بچپن جاتا جاتا ہے امی ابو کے ساتھ ہم اکثر آیا کرتے تھے شام کے ٹائم بارک کھومنے اور بہت پیارے دن تھے وہ ابنا افراد افریقہ دور ہے ہر کسی کے پاس موبائلز ٹکنالوجی عام ہو گئی ہے کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا اب تو لوگوں کے پاس وہ دن بہت اچھے تھے بہت جارے تھے میں کہتیوں بس وہ دن کش وہ دن واپس آجائیں سب کچھ انسان سے لے لیں اب بیسہ ہے انسان کے پاس ہر سہولیات ہیں بٹ انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہے انسان کی زندگی میں ہر سہولیات ہیں ڈائنٹین کا دور بہت بیارا تھا بہت اچھا مزے کا تھا سادہ سادہ دور تھا ویسے میں اتنی پرانی بھی نہیں ہوں میری برث ڈائنٹی فائیو کی ہے بٹ مجھے ہلکہ ہلکہ سب کچھ یاد ہے انتا موبائل نہیں تھے اور کیبلز نہیں تھی انٹینے لگتے تھے اور صرف ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی بی کا اور وہاں پہ ڈرامی لگتے تھے اینک والا جین اور ایسے بہت سے ڈرامی تھے اور اتنے پیارے پیارے اشتیار چلتے تھے بہت زیادہ تھے وہ ٹائم خیر بس ہم جہاں پہ یہ میں فلاورز دیکھ رہی تھی یہ چھوٹا بھائی نا مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ آپ کو چیلنج دیتا ہوں آپ نا یہ نا پورے یہ پتہ کھا کے دکھاؤں نا میں آپ کو کھول گا یہ پلیٹ کھلوں گا میں ان کا میرا دماغ حراب ہے آج کل کی نا جنریشن کے بچے نا او مائی گاڑ میں کہتی ہوں ہمیں بھی بیچ ہوں ہمیں پتہ نہ چلیں ہمارے ٹائم میں نا ہم اپنے ہمیں ابو سے بہت ڈر تھی تھی ٹیچر سے بہت ڈر تھی تھی سانس نہ بند ہو جاتی تھی وہ بس جسٹ ہمیں آنکھیں دیکھتے تھے اور ہماری سانس بند اور آج کل کی بچے ہیں بس الڈے جواب دیتے ہیں یہ لوگ پانی ہے سارے گھاس میں جوتے اتار لو جوتے اتار کے میں جا رہی ہوں ایتنا مزا رہے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے ہوں دکھا ہے ٹھنڈا پانی آ رہے ہیں ٹھنڈا پانی ہے کیسے بھرو اس کو یہ تو گھر جائے ٹھنڈا پانی آ رہے ہیں 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 جوٹوں کی حالت دیکھیں گائیس توبہ ہے کوئی حالت نہیں ہے اور سسٹر کے کام دیکھیں سارے میرے پر پھول پھینکتی ہیں اور یہاں ہم انجوائے کریں اپنے گول کپے سپائسی اور ساتھ میں کھٹا پانی بھی ہیں پکڑو میں آپ کی بول کٹنیپ کر رہی ہوں کرو کٹنیپ بول کٹنیپ کرو آپ کی کر رہی ہوں میں کٹنیپ کر رہی ہوں اسے کرو چھوڑا کے دکھاؤ چھوڑ گی ادھر پھینکو ادھر پھینکو ہٹ جو ہٹ جو مارنے تو اس کو مارو زورت ہے مارو تو بس اب ہم جا رہے تھے واپس گھر مٹر کشتی کر لی تھی اور یہ کیپ سکول گلز کیمپس کے پاس ہے یہ فیملی پارک تو بس اب ہم جائیں گے واپس گھر اور پھر میں ہم سے ملتی ہوں گھر جانے کے بعد اور جیدے کہ میں گھر آگئی تھی اور آج میں مراتی ویجیٹیبل کیپ سکول گھر آگئی تھی اس کیلئے میں نے آندھا کیجی چکن لیا ہے اور فریش کاری مرچیں اور چار پانچ شملہ مرچیں چھوٹی چھوٹی میں نے کیپس کی شکل میں ان کو کچھ کر لیا تھا اور میں نے دیا تھا بونز والا چکن اور یہ گرین چیز ان کو چھوٹ کر لیا تھا اور تھوڑے سے میرے پاس مٹر تھے اور ساتھ میں ہاف گوپی کا پھول تھا پتے والی جو گوپی ہوتی ہے اور تین چار میڈرم سائز کی گازریتی ان کو پیچھ میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا چھوٹا چھوٹا کٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی ایزی لکھا لیتے ہیں اور یہ تھی جہنی چکن سٹوک تھا میں نے بونز والا چکن لیا تھا اور اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا نمک اور کاری مرچ ڈال کے بوائل کر لیا تھا چکن جب گل گیا اور اس کا سٹوک میں نے الادہ کر لیا اور چکن کے ہڑیوں سے الادہ کر لیا اور ریشہ ریشہ کر لیا تو بس یہ ہمارا سٹوک بھی ریڈی ہو گیا اور چکن بھی ہمارا ریشہ ریش ہو گیا اور یہ میں نے اوملیٹ بنایا تھا اس میں تھوڑا فوڈ کلرڈ ڈالا تھا دوے پہ سیمپل اوملیٹ بنا کر اس کے پیسٹ کر لیا اب آجا تفاکانے کی طرف تو اوائل اپنے مزی کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں اور میں نے پانچ کھانے کے چمچ سویا ساوس لیا اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر لوں گی اس میں نو پیاز نو تماتر کچھ نہیں جاتا انڈرائز میں ادرک لیسن کچھ بھی نہیں کمال کے بنتے ہیں تو میں نے ہری میرچ کا پیسٹ اپ ڈال دیا تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے میں سویا ساوس کو فرائے کر لوں گی اس کا فلیور نکل آئے گا تو ہری میرچوں کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہری میرچوں کو ایک دو منٹ فرائے کر کے پھر اس میں میں ایٹ کروں گی کالی مرچیں کالی مرچیں فریش لینی ہے فریش پورڈر بنانے جو پرانی پڑی ہوتے ہیں ان کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا اس کو بھی میں دو منٹ فرائے کروں گی اور اس کے بعد میں ایٹ کر دوں گی اپنا چیکن چیکن کو تھوڑا سا اس میں فرائے کروں گی میکسیمام دو تین منٹ فرائے کرنے تو بس اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور پھر میں اس میں ایٹ کروں گی چینیز نمک چینیز نمک پسند ہے کچھ لوگ نہیں ڈالتے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہوتا ہے تو میں ڈال دیتی ہوں تو اب اس میں میں نے مٹر بھی ایٹ کر دیا مٹر کو بھی ایک دو منٹ فرائے کروں گی اور پھر اس میں میں ایٹ کر دوں گی گاجر گاجر کو بھی تھوڑا سا فرائے کر لوں گی بلکل ہلکا سا فرائے کرنے اور پھر اس میں میں پتہ کو بھی ایٹ کر دوں گی میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آپ نے فرائے کرنے تاکہ سبزیں اپنا پانی نہ چھوڑیں بس تھوڑا تھوڑا سا فرائے کرنے پھر اس میں تھوڑا سا چکن سٹاک ایک کپ جتنا میں ایٹ کر دوں گی تاکہ جو مٹر ہمارے تھوڑے سے گل جائیں 50% ڈن ہو جائیں اور سبجوں کا فلیور بھی آجائیں پھر جیسے ہی پانی تھوڑا سا ڈرائ ہوا تو میں اس میں ایڈ میں شیمنا میرج اٹھ کے جب ہم پانی ڈالنے کا ٹائم آئے گا جب شیمنا میرج کیونکہ سیمنا میرج کا فلیور پانی میں ہی ہمیں شاہ نکلتا ہے تو اینڈ میں اٹھ کیا کریں تو بس میں نے چار کب چار گلاس اور پانی اٹھ کر دیا کیونکہ میرے رائس دو گلاس تھے اور اگر گرامز میر کیے جائیں تو تین پاپس سیون ففٹی گرام تھے میں نے رائس کو بیس منٹ پچیس منٹ کے لئے بھگو کر رکھ دیا تھا اور بس اب جیسے ہی ہمارا پانی بوائل ہوا ہے تو میں اس میں رائس اٹھ کر دوں گی اور اس ٹیٹ پہ آپ نے سرکہ بھی اٹھ کر دینا ہے اور نمک ٹو ٹیسٹ کر سکتے ہیں میں نے یخنی بھی اٹھ کی تو تھوڑا میں ہولا ہاتھ رکھوں گی اور آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے کیونکہ ایک بر نمک زیادہ ہو جائے تو پھر وہ کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو تو سرکہ میں دو چمچ اٹھ کی تھے اپنے اندازے سے تو بس یہ دیکھیں ہمارے مزدار سے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے رائس تو اب ہمارے رائس ڈین ہو چکے ہیں اور میں اس میں انڈا اور جو اومنٹ میں نے بنایا تھا وہ اٹھ کر دوں گی اور پھر اس کو کور کر کے رکھ دوں گی دم پہ پچیس منٹ کے لئے اور ساتھ میں میں نے کٹلس بھی رائٹنگ کر لیا تھے ان کے ساتھ کٹس بہت مزے کے لگتا ہے تو بیس پچیس منٹ کا میں نے دم دے دیا تھا بلکل لو فلیم پہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے بہت مزدار ہوتا ہے بہت پھر بھی اتنے فلیور فل لائٹ لائٹ سے بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہ ہاتھ ہاتھ ہی ختم ہو چاہتے ہیں اتنے کوئی مزے کے ہوتے ہیں ایک پر آپ بنائیں گے نا تب بھی آپ کو پتا چلے گا ایسے کیسے بتا ہوں گی کتنے مزے کے بنتے ہیں تو بس اب یہاں پہ ہم انجوائے کرتے ہیں اور یہ کٹلس کی ریس پی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے ہم میری اس میں چینل پہ موجود ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ تو آج ہے آپ لوگ بھی انجوائے کریں مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے بھی موں میں اس ٹھم پانی آ رہا ہوگا تو بس اب بیلیو می جب آپ بنائیں گے نا گھر والے آپ کے فین ہو جائیں گے اتنے مزے کہ کوئی رائز بنتے ہو یہ بچوں کے تو موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں بچوں کو اب ایک بار بنا کے دیں گے نا بس بچے دیوانے ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے چینل پہ نویں تو سبسکرائب کریں پیارے پیارے سے کومیٹس کریں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور کیا کرنا ہے دعاوں میں مجھے اجاد رکھنا ہے کل ملتے ہیں انشاءاللہ سے نیو ویلوگ کے ساتھ نیو ریسیری کے ساتھ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں کیا پتا کل ہو نہ ہو اور یہ میری کوک بھی تھی اللہ حافظ